اگر آپ لوگوں نے میرے پچھلے دو ٹیٹوریل نہیں دیکھے ایم ایس ورڈ کے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے آپ کو وہ ٹیٹوریل دیکھنے پڑیں گے تو ہی آپ کو آج کی میری ویڈیو یہ سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو پچھلے دو ٹیٹوریل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایم ایس ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے کس لیے یوز کیا جاتا ہے ایڈیوکیشن میں اس کا کیا رول ہے اس کا جوپ میں کیا رول ہے ایم ایس ورڈ کا اور کس کس کام کے لیے ایم ایس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے اور جتنے اوپر آپ کو آپشنز یہ والے نظر آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپشنز کیوں ہوتے ہیں اور کس لیے یوز میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ یہاں پہ ایک پیرا گراف دیکھیں گے ہم کس طرح آٹومیٹرکلی ایم ایس ورلڈ کی اندر پیراگراف جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہے تو ہم کیسے آٹومیٹرکلی یہاں پہ ایک پیراگراف لا سکتے ہیں جس کے اوپر ہم نے تمام فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے فارمیٹنگ مینز کے کس طرح ہم نے اس کو کوپی کر کے اگین اس کو پیسٹ کرنا ہے کس طرح ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر اس کو پیسٹ کرنا ہے کٹ کیوں کرنا ہے کوپی کیوں کرنا ہے پیسٹ کیوں کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک پیراگراف سامنے شو کر کے پھر بتاتی ہوں کہ کس لیے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پیراگراف لانے کے لیے is equal to r a and d rand چھوٹی بریکٹ پھر اس کو کلوز کرنا ہے اور پریس کرنا ہے انٹر تو آپ کے سامنے ایک آٹومیٹرکلی پیراگراف کی شکل میں ایک پورا پیراگراف آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر اب ہم لوگوں نے ایک فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے یہ ہے پیسٹ کا اپشن ٹھیک ہے اس کے ہوم کے ریبن کے اندر سب سے پہلے ہم ہوم کا ریبن جو ہے ہوم کے ٹیب ڈسکس کریں گے اور یہ پورا ریبن ہے ایک ایک چیز ہم لوگ اس کے اندر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کلپ بورڈ والے اپشنز کو ڈسکس کریں گے اور یہ پیسٹ ڈسکس کریں گے کٹ کریں گے کوپی کریں گے یہ اپشنز آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ماؤس کے رائٹ بٹن کو پریس کر کے اس پورے جو ہے سکرول کر کے اس پورے پیراگراف کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سوری یہ اس کو پورا سلیکٹ کرنا ہے ایک اس کا یہ والا طریقہ ہے سلیکٹ کرنے کا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا یہ طریقہ ہے کنٹرول پلس اے کریں گے تو پورا پیراگراف آٹومیٹکلی آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس کے اوپر فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے جیسے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے کٹ اور کوپی کا آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے کس طرح اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کٹ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے کٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیج کے اوپر سے کوپی بھی ہو جاتا ہے اور سامنے سے ریموو بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کر دیا یہاں سے پیسٹ کلک کریں گے اس کو اور یہاں پہ یہ ہو جائے گا پیراگراف پیسٹ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ اس کو پیسٹ کرنا تو بھی آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اب ہم نے اس کو کر لیا کوپی ٹھیک ہے اب یہ ہم نے کوپی کیا ہے بٹ یہ ریموو نہیں ہوا بلینک نہیں ہوا یہ ٹھیک ہے پیج کے اوپر سے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اگر پیسٹ کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسٹ یہاں سے ڈائریکٹ کرنا ہے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سے شورٹ کی اپلائی کرنی ہے تو اگر آپ نے پیسٹ کرنے کی جو شورٹ کی ہوتی ہے وہ کنٹرول پلس وی ہوتی ہے تو یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کنٹرول پلس وی کلک کیا ہے تو آپ کے سامنے جو کوپی کیا ہوا پیرا گراف تھا وہ اگین آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فورمیٹر سوری فورمیٹ پرنٹر ٹھیک ہے فورمیٹر پرنٹر کس لیے یوز کیا جاتا ہے فورمیٹ پرنٹر اس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو آپ اس کی اوپر فورمیٹنگ اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اب اس کا کلر چینج کیا ہے یہی کلر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری لائن میں بھی اپلائی ہو مینز کہ اس کی اوپر جتنی فورمیٹنگ ہوگی بولڈ ہوگا زوم سوری اس کی رائٹنگ چینج ہوگی یہ جتنی بھی فورمیٹنگ اپلائی ہوئے ہوگی تو وہ آپ اگین دوسری لائن میں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیں گے تو یہ فورمیٹ پرنٹر جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے جب ہم ہوم کے تمام آپشنز کو ڈسکس کر چکیں گے تب ہی آپ کو یہ آپشن سمجھ میں آئے گا ادروائز آپ کو پہلے اس طرح آپشن نہیں سمجھ آئے گا تو آج ہم نے کلپ بوٹ کے اندر پیسٹ کٹ اور کوپی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اگر میری ویڈیو کو پسند کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میرے آنے والے تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اور تمام ایم ایس ورڈ کے ریلیٹڈ پارٹ 3 جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا